کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ محسن نقوی صاحب کے بارے میں خبر آ رہی ہیں کہ ان کو وزیرہ داخلہ مشیرہ داخلہ جو ہے بنای جانے کا امکان ہے بہت سارے لوگ خوش ہوں گے ظاہر سی بات ہے محسن نقوی کے دور کے اندر ہم لوگوں نے جس طرح سے پی ٹی آئی کے اوپر تابر توڑ حملے دیکھیں تو مخالفین بڑے خوش ہوں گے محسن نقوی کو وزیرہ داخلہ دیکھ کے اور بہت سارے پی ایم ایل 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 کے باقی لوگ بھی جو ہیں ہمارے دوستوں اقصر یہ بات کرتے تھے کہ جو کام پی ایم ایل ایل نہیں کر سکی وہ محسن نقوی نے کر دکھایا تو اینی ہاؤ یہ ایک پرسیپشن ہے انہوں نے بطور وزیرہ اللہ بڑا زبردست کردار اپنا ادا کیا ہے اور جو بھی چھ مینے کا وقت انہوں نے گزارا بطور وزیرہ اللہ تو بڑی کار کردے گی ان کی ہے اور بڑے لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں ان کے ہر جگہ موجود ہوتے تھے دوگوں کے مسائل حل کرنے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ڈیولیپنٹ تک نہیں رکھی پنجاب کی ان کے دورے حکومت کے اندر لیکن ہمارے پاس اطلاعات یہ ہے کہ اسلامت ہائی کورٹ کے اندر چیئرمن پی سی بی کے حوالے سے ان کی جو تقریری ہے اس کے اوپر جو ہے پیٹیشن بھی داخل کر دی گئی ہے تو پیٹیشن داخل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر جو پوائنٹس وہاں پر جو لکھوائے گئے ہیں جو بسیکلی چیف جسٹس کی طرف سے بھی اطلاعات یہ آ رہی ہیں بلکہ انہوں نے بھی یہ ریمارکز دی ہیں بلکہ انہوں نے تسلیم کیا ہے درخواست اوزار کی جو سفارشات ہیں ان کو کہ واقعی نگران حکومت کے پاس یہ منڈیٹ نہیں ہوتا نگران وزیراعظم کے پاس کہ وہ چیئرمن پی سی بی ایسے شخص کو لگا دے جو پہلے سی نگران وزیراعالہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ ان کے نوٹیفیکیشن کو اڑا دیا جائے بطور چیئرمن پی سی بی کے اور اس کے بعد وہ سینرڈ کے الیکشن لڑیں سینرڈ کے الیکشن لڑنے کے بعد وہ مشیر داخلہ بند سکتے ہیں یہ ذرائع جو ہیں وہ خبریں اس طرح کی دے رہے ہیں لیکن جو حفا کی کبینہ ہے اس کا بہت جلد اعلان ہو جائے گا وزارت خزانہ کے حوالے سے بڑی ایک زبردست قسم کی خبریں بھی آ رہی ہیں بلکہ میں کہوں گا کہ ایک بریکنگ نیوز وزارت خزانہ کی طرف سے بھی ہمیں محصول ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ ساگڈار صاحب جو ہیں اس وقت وزیر خزانہ نہیں ہوں گے اور یہ پی ایم ایل این کے لیے بسی کے لیے بہت بڑا دھچکہ ہوگا کہ پی ایم ایل این کے لیے ساگڈار بطور وزیر خزانہ ایک برینڈ ہے اور وہ برینڈ کے طور پر پی ایم ایل این ریپریزنٹ کرتے ہیں اگر معاشی معاملات میں پی ایم ایل این کو کوئی بھی اچیومنٹ ملی ہے تو انہوں نے ساگڈار کو اس کو اوپر بقاعدہ کیش کرنے کی کوشش کی ہے اور دوزارتیرہ کی جتنی بھی اچیومنٹ سیں ساگڈار کے بطور وزیر خزانہ پی ایم ایل این اس کو بالکل ایڈمائر بھی کرتی ہے اور اس کو کیش کرانے کی بھی کوشش کرتی ہے لیکن اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے محمد اورنگزیب صاحب ہیں جو ایچ بی ایل کے سی ای او ہیں ان کے بارے میں بات کی جاری کہ شاید ان کو وزیر خزانہ لگانے جانے کا امکان ہے اور اساگڈار صاحب جو ہیں ان کو فورن منسٹر جو ہیں وہ لگایا جا سکتا ہے تو میرے اگر پرسنل بات کی جائے اگر تو میں بتاؤں تو وزیر خزانہ وزیر خارجہ کے لیے بلاول بٹو ہی بڑی اچھی ایک آپشن تھی لیکن آئی ڈونڈ نو کہ کیا معاملات ہیں پیپلز پارٹی کی پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ میں کب تک جو ہے وہ آ جائے گی اور کب تک وفاقی کابینہ لیکن میرے باس کچھ اطلاعات اس طرح کی ہیں کہ وفاقی کابینہ آہ پریزیڈنشل الیکشن کے بعد آسر رزداری کے صدر منتخب ہونے کے بعد شاید آمادگی ظاہر کر دے اور کابینہ آہ میں شامل ہونے کا جو ہے وہ ارادہ بھی کر دے اور کچھ عرقین ان کے کابینہ میں شامل بھی ہو جائیں بلاول بٹو آہ مجھے ابھی تک کی اطلاعات یہی مل رہی ہیں کہ شاید بلاول بٹو جو ہیں وہ آپ کے آنے والے وزیر خارجہ ہوں